میں ہوں آپ کا مزمان علی ملہ رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پی کے گجتہ دینوں سے سوشل میڈیا کے اندر یہ بات کردش کر رہی ہے کہ مقمہ پولیس کے اندر ہونے والے ٹیسٹ انٹروں کے اندر خرد برد کی گئی ہے اس حوالے سے سکردو کے اندر ایک بہت بڑا اتجاج بھی کیا وہاں پر لوگوں کا یہ نعرہ تھا کہ میرین کی پامالی نہ منظور یہ ٹیسٹ انٹروں گلگت پلدستان کے دس اسلاح میں کراہی گیا اگر دیکھا جائے تو دس اسلاح کے جو فوٹیجز آئے تھے سوشل میڈیا کے اندر وہ قابل تحریف تھی صرف ڈیسٹک بیامر کے اندر جو تحریر ٹیسٹ کی دوران کافی قسم کی بندوزمی ہوئی وہاں پر بدلی کنڈیڈیٹس آئے اس کی بات ایک دوسروں کے دیکھ کر وہاں پر پیپر حل کیا گیا جس کی اوپر ڈیسٹک بیامر کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر سخت قسم کی تنقید کی گئی میں نے بزار خود سخت تنقید کیا محکمہ پولیس کے اندر جس کے ڈیفنس کے لئے پولیس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ وہاں پر لوگ تھے وہ بھی اترائے انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے سے کوئے اپنے قزن کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے اندر اس بات کو ڈیفنگ کا نہیں کوشش کے لیننگ محکمہ پولیس کے اندر جو تیریری ٹیسٹ ہوئے یہ میرٹ پر ہوئے وہاں کسی قسم کا اس طرح کی کوئی تاندلی نہیں ہوا لیکن واضح طور پر وہاں سے جو فوٹیجز آئے تھے وہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا تو اس کی بات جب پر انٹرو کے لئے جو چارلیسٹ ہوئے کنڈیڈیٹ ان کو انٹرو کے لئے بلائے گیا ڈیسٹک دیامر کے اندر تو وہاں پر شیرخان صاحب تفیل صاحب اور جتنی اس کے ٹیم تھے انہوں نے یہ پولیسی اپنایا کہ جو بھی کنڈیڈیٹ وہاں پر بدلی آئے یا کسی قسم کے انہوں نے ویڈ سیپ یا موبائل کی ترکے سے اس پیپر کو حل کیا گیا اسی کنڈیڈیٹ کو واہ واہ کے اندر اس کو جا جا جائے اس کے اندر کتنی امیلٹی ہے واقعی اس نے جو یہ پیپر حل کیا ہے کیا اس نے اپنی قابلیت پر کیا یعنی کسی اور دوسرے ذرائع سے حل کیا ہے جب یہ خبر مجھے اندرونی ذرائع سے ملی کہ اس طرح کی پولیسی اپنائی گئی تو میں نے مزید محکمہ پولیس کے اوپر جو تنقید تھا اس کو میں نے ختم کیا جب دیکھا جائے تو انہوں نے جارج پر اتحال کیا جو کنڈیڈیٹ تھے ان سے بکرا جائے اس پیپر کی مطابق ان کے پیپر کو مطابق ان سے سوالات کی گئی کہ اس کے اندر یہ بریڈی ہے یا ہے یا نہیں اس شان بین سے جو چور دروازے سے آنے والی لوگ اس کو انہوں نے روکا گیا بقاعدہ ان کو بھلاک کیا جو اصلی حق دار کے ان کو آگے لائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس ٹیسٹ انٹرو ہوا ہے یہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ میرک پہ ہوا ہے بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں میرک پہ ہوا ہے کسی بھی ادارے کی اندر ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا کچھ لوگوں کا ماننا پڑتا ہے کچھ ادارے کی لوگوں کو ماننا پڑتا ہے جس کی وجہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دے پاسکتے ہیں تو میں محکمہ پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں جو بھی ہیں انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا کہ وہ گشتہ سالوں سے محکمہ پولیس کے اندر جو ٹیسٹ انٹرو ہوتے ہیں وہ محرک پہ کرتے ہیں اس کی علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری واپ ڈا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ انمحرک پہ لوگوں کو بھرتی کرتی ہیں وہ لوگوں کو کلیفیکیشن بھی نہیں دیتی ہے کہ آئے اس نے جو یہ ڈگری لے یہ جالی ہے یہ اصلی ہے بس ان کو سب سے پہلے ایک کام ہونے چاہیے پیسہ پیسہ دے دیں آپ کے ڈگری جو بھی وہ آپ کو ملازمات دیتے ہیں ان کو اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے حالانکہ واپڑا کے اوپر بہت سے لوگ ہم خود بھی تنقید کر رہے ہیں لیکن اس سے باز نہیں آ رہی ہے وہ بس ان کی جو من مانی ہے وہ اسی مطابق سے آگے چل رہے ہیں یہ یہ ٹیسٹ انٹرو ہوا ہے کہ میں اس کو اسلام پیش کرتا ہوں انہوں نے بالکل اس کو ایٹی ایٹ پرسنٹ اس کو میرٹ پر اس کو سیلیکشن کیا ہے اور میں خاص کر خالد خرشید صاحب کا بھی شکریہ دا گیا تو انہوں نے اس میں انٹریفیر نہیں کیا بلکہ اداروں کو آزاد چھوڑا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی مطابق میرٹ کے مطابق لوگوں کو اس میں بھرتی کیا گیا اس طرح کی جو اقدامات ہیں یہ خاص کر معاشرے کے لئے بہت اہم ہیں کیونکہ ہر سال دیکھیں محکمہ پولیس کے اندر تقریباً پورے گلگت بلکستان کے اندر ہر سال کافی لوگوں کو یہاں سے رزگار دیا جا رہا ہے اس وقت میں گلگت بلکستان کو پولیس کو پاکستان نہیں بلکہ میں دنیا کی پولیس ساتھ ان کو کمپیر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس وقت ہمارے پولیس کے اندر جو ناجوان آئے ہیں اور سب بڑے لیکھے ناجوان آئے ہیں سب بیچلر ایم ہیں بڑی ایسی کوئی اللبی کر چکے ہیں کوئی بے 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 کامرس مختلف قسم کی بڑے بڑے ڈگری ہولڈر لوگوں نے اس میں اپلائی کیا اور وہاں پر اس وقت نوکری کر رہے ہیں تو یہ ایک مقمہ پولیس کے لئے قابل تعریف اور قابل تحسین بات ہے کہ آج گلگت بلکستان کی پولیس کے اندر ایک پڑے لیکھے ناجوان موجود ہیں جو کہ نہ ایک اچھے معاشرے کی تسکیل دے سکتے ہیں بلکہ معاشرے کی برائیں کو روکنے میں ایک اہم کردار آدھا کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے مذبان نمو اللہ رحمانی کو اجازت دیجئے اور میرے جو یوٹیوب چینلیں اور جو فیس بک پیجیں ضرور اس کو فالو کیجئے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا رہو